ساہس سروکار سروکار پر کارٹرم میں شامل ہوں گے وہیں ان پریوجناوں کا کینڈری سڑک پریواہن اور راجمارگ منطری نتین گڑگری شیلانیاس لوگکار پر کریں گے ویسوم وار کی دوپہر 12 بجے کے قریب گورکپور پہنچیں گے بتا دیں کئی پریوجناوں کا کینڈری سڑک پریواہن اور راجمارگ منطری نتین گڑگری لوگکارپن اور شیلانیاس کریں گے تمام کارکرم ہوں گے جس میں سی امیوگی بھی شامل ہوں گے بتا دیں مکہ منطری یوگی آدیتنات کئی کارکرموں میں شامل ہوں گے جس میں وہ پوروسکار وطرد بھی کریں گے وہیں گیڑا کے سیکٹر تیس میں انٹیگریٹیڈ اسٹیل پلانٹ کا اوڈھاٹن کریں گے اور اس خبر پر ہمارے سمواد آتا بیوانسو ہم سے جڑیں گے بیوانسو دو دیوسی دورے پر مکہ منطری یوگی آدیتنات گورک پور جا رہے ہیں کیا کچھ کارکرم ہوں گے کیا کچھ پورا شیڈیول ہوگا جی مہیوری آپ کو بتا دے کہ سوبے کے مکہ منطری یوگی آدیتنات دو دیوسی دورے کو لے کر گورک پور جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ دوپہر تین بجے وہ گیڑا کے سیکٹر تیس میں انڈیگریٹیڈ اسٹیل پلانٹ کا اوڈھاٹن کریں گے جہاں ان کے ساتھ گورک پور کے سانسد روی کے سن ساتھی ساتھ چھتوے بیدھائیک موجود وہیں گے آپ کو بتا ہے کہ گورک پور کیا انڈسٹیل ایریا ہوتا ہے گیڑا اور اگر بات کی جائے تو گیڑا کے اندر میں کئی ایسے اور دیوگی کے ویعاپار کے پلانٹ ہیں فیکٹویاں ہیں اور مانا جاتا ہے کہ مکہ منطری یوگی آدیتنات جب گورک پور کے سانسد ہوا کرتے تھے اس وقت سے ہی وہ گیڑا کو انڈسٹیل ایریا ڈیولپ کرنے میں لگاتار پیاسرت تھے اسی قرم میں آپ کو بتا ہے کہ آج گیڑا کے سکٹر 23 میں انڈیگریٹیڈ اسٹیل پلانٹ کا اوڈھاٹن کرنے کے بعد وہ ایک پورسکار بیتون کاریکرم میں سم لیتھوں گے جہاں آس پر اس کے تمام پر بھاؤسالی کھلاریوں کو چھاتروں کو وہ پورسکار دیں گے اس کے ٹھیک بات بتائے تو وہ چھتری بھر کے لیے گورک پور جائیں گے جہاں مکھے منتری یوگی یا لیتناتھ جب بھی گورک پور جاتے ہیں تو چھتر میں گھومتے ہیں لوگوں کے بیچ جاتے ہیں چاہے وہ مکھے منتری کے پت پہ ہو چاہے وہ سانسط کے طور پہ جب تھے تو اس کے ٹھیک بات وہ چھتر بھون اور تمام کاریکروں کے بعد وہ دیر سام مندر پہنچیں گے اور گورک ناتھ مندر میں رات ویسلام کے بعد کل وہ دکھو جائے پارک میں ایک راجب آپ کو بتائیں کی کینڈری سڑک شرکسہ ایوان راج منتری نتین گٹگری آ رہے ہیں جس کو لے کر اگر بات کی جائے تو دکھو جائے پارک میں تیاریاں تو بیوانسو دیکھا جائے تو کل کینڈری سڑک پریوہن اور راجمار منتری نتین گٹگری پہنچ رہے ہیں ان کے کیا کچھ کارکرم ہوں گے جی آپ کو بتا دے کہ کل دیس کے کینڈری پریوہن راجمار کے منتری نتین گٹگری گورک پور آئیں گے جہاں وہ کئی سارے ایسے ہائیوے ہیں جو لمبے عرصے سے کام چل لائے تھے اور وہ اب سمپند ہو چکے ہیں پورے ہو چکے ہیں تو اس میں بات کی جائے تو چاہے آجمگر کی لنک روڈ ہو چاہے بات کرے تو کشنر کا بائی پاس ہو ان سبھی سرکوں کو کل کہیں نہ کہیں کینڈری منتری کے ساتھ پردیس کے مکھے منتری اس کو سلانیاز کریں گے ساتھ ہی اس سے مانا جا رہا ہے کہ جو گیڑا چھتر میں جو جام کی سمسیاں تھی وہ ان سر جو سرکوں کے سلانیاز کے بات کہیں نہ کہیں سماپت ہوتے ہوئے نظر آئے گی وہیں آپ کو بتائیں کہ اس کارکرم سے پہلے مکھے منتری یوگی آلیتنا تھے اپنے آواز پر جنتہ درباہ بھی لگائیں گے جس میں آس پروز کے جو فریادی ہے وہ اپنی سمسیاں کو لے کر آئیں گے اپنی سمسیاں کا ندان کو لے کر مکھے منتری کے سمس اپنی سمسیاں کو رکھیں گے اور وہ آسا پکسا لگا کر بات کی جائے میوری تو لگاتار دیکھایا آتا ہے کہ گورکپور کو اتر بنے اس کا منی کیپٹل کے طور پر پہچان ہوئی ہے جب سے سوبے کے مکھے منتری یوگی آلیتنا تھے بنے ہیں اور جب بھی مکھے منتری وہاں جاتے ہیں تو آس پروز چاہے بات کی جائے کسی نگر چاہے بات کی جائے بلیا چاہے بنارس چاہے آجمگر چاہے ماؤ ان سبی چھتروں کے ان آس پروز کے جو چھتر ہیں یہاں کے فریادی مکھے منتری سے سمسیاں کو لے کر آتے ہیں اور ان سے ندان بھی پاتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتایا کہ مکھے منتریوں کے تمام کارگرم ہیں اور سرکشہ کی کیسے انتظام دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں تو ہار کا محول بھی ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے جے آپ کو بتایا کہ کینڈری منتری لگ بھگے بارہ بجے کے قریب گوڑک پر آئیں گے اور ساتھی مکھے منتری یوگی آلیتناتھ ڈگوجہ سنگھ پارک میں ان کو ان کی اگوانی کریں گے اور وہاں پر اگر بات کی جائے تو تمام سیلہ نیاز جو کیے جائیں گے اور ساتھی کئی اتیس آتی ویسسٹ گرمان نے آ رہا ہے میوری تو سرکسہ کے پورے کڑے انتظامات ہوں گے بات کی جائے تو کینڈری منتری کی الگ سرکسہ ہے مکھے منتری کی الگ سرکسہ ہے ساتھ ہی اگر بات کریں تو اتنے کینڈری منتری ساتھ ساتھ مکھے منتری ہوں گے کئی چھتری ویدھائک ہوں گے تمام جن پت ندھی ہوں گے تو اس کو مدینے رکھتے ہوئے بھیر اچھی خاصی تعداد میں ہوگی جس کے چلتے وہاں مکھے منتری کی الائی ہو یا کینڈری منتری کی سیکیورٹی ہو وہ پہلے سے پہنچ کر اور کارکرم اصل کا جائزہ لے کر وہاں سے کئی نہ کئی کمانڈ دے گی جس کے بعد کارکرم میں تمام گرمانے سرکت کریں گے اگر بات کی جائے تو بھیر کو بھیر میں کچھ اجارکتہ نہ ہو جس کو لے کر ساسن کے لوگ بیٹے دن سے لگتار ڈرون چلاتے ہیں تو ڈرون کے سہارے سے کئی نہ کئی شرکسہ میں ایک اہم کاری ثابت ہوگی جی جی دھنیواد بھی انسو تمام جن کاریوں کے لیے رہیں گے جہاں وہ کئی کارکرموں میں شامل ہوں گے وہیں پوروسکار لوکار پڑ اوشیلن نیاز کریں گے ویہ سوموار کی دوپہر بارہ بجے کی قریب گورکپور پہنچیں گے مرنے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں وہیں ایک بجرگ مہلا گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی جسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس بل کے ساتھ ڈی ایم ایس پی بھی موقع پر پہنچے گھٹنا کے کارنوں کا فیلحال پتہ نہیں چل سکا ہے دیکھیں ہمارے تانہ رو راکشیتر اندرگت گاؤں ہرام ہو میں بنجارہ ڈیرہ میں ایک جوبڑی میں آگ لے آگ لگنے کی سوچنا ملی تھی اور سوچ لوگ مرنے کی سوچنا ملی تھی تورانت میرے میں اور میرے اچھارے جتنے بھی سکش مدکاری تبھی لوگ موقع پر پہنچ گئے اور فورنسک یونٹ فائر بریگیڈ اور سب بھی موقع پر پہنچ گئے اور ابھی دانچ پڑتال چل رہا ہے اس میں ستیش اور کاجل نمک پتی پتنیاں اور ان کے پریوار سہید پیجرنے کی مطلب ابھی فیلحال انفرمیشن ہے اور ان کی جو مہتا جی ہے وہ بھی ان کو بچانے کے چکر میں تھوڑا جل گئی ہے ان سب کو مطلب ان کو بکچکتسہ کے لیے مطلب ہسپٹل بیجا گئے ہارام ہو گاؤں ہیں تیصیل ڈیرہ پول تھانہ رو رہا ہے وہاں پہ ایک دمپتی اور ان کے تین بچوں کی مرتی ہو گئی ہے ان کے گھر میں آگ لگنے سے مرتی ہو گئی ہے اس کا جو کاؤز آف فائر ہے اس کے لئے فورنسک ٹیم موقع پہ ہے وہ جاج کر کے بتا رہی ہے ابھی کاؤز کلیر نہیں ہے ابھی ان کی جو ایک مادر ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہسپٹل میں ان کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے سپوفیشل ان کو برنز آئے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور میں اور کپتان صاحب موقع پہ جا کے آئے ہیں جو بھی دیوی آبدہ میں جو بھی مدد ہوتی ہے مدد کے لئے اور جلنے کے لئے وہ سب دی جائے اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے ساتھ ہمارے سمواداتا کانپور سے انیل ہم سے جڑیں گے انیل کانپور دے ہاتھ میں ایک ڈردناگ گھٹنا گھٹی ہے جہاں گھر میں آگ لگ جانے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کیسے اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی کیا کچھ پوری وجہ ہے جی بتا دو کہ دیر راتی گھٹنا ہے اور روڑا تھانا چھتی گھٹنا ہے اس بتا دو کہ جو مرتک ہے مرتک پتی پتنی سمیت تین جو بچے تھے نو جار بچے تھے تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور موج جو ستیس ہے اس کی عمر لگ بر تیس سال تھی اور اس کی پتنی کی عمر چھپیس سال تھی اور ایک بچہ آٹھ سال کا اور ایک بچہ پانچ سال کا اور بچہ چار سال کا سبھی کی وہیں پہ دردانگ بہت ہو گئی لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑا پرشنی یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس حساب سے لگاتار کانپور دے ہاتھ میں اور کانپور میں جی آگ جنی کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں پرشاسم کے اوپر بہت بڑا سوالیاں چلنے اٹھتا ہے کہ آخر جب کین سرکار اور اوپردیس سرکار لگاتار ہر گھر سب ہر ویکت کو گھر دینے کی بات کرتے ہیں تو آخر کار یہ لوگ گھر میں کسی جھوپڑی میں رہنے کو کیسے ملید ہیں ملے شروع ہوتے ہیں ملے شروع ہوتے tender ج galiba تھے ویٹش کاوت ہاتھ وہ پہر پہتج تھے تو وہ بھی کافی جلس گئی تھی لیکن تب تک پانچوں لوگ کے مردی ہو چکی تھی اور مردی کا ممکہ کاران تھا کہ جب آگ لگی تو آگ لگنے کے بعد جھوپڑی تھی جھوپڑی پوری نیچے دھس گئی دھسنے کے بعد سبھی گھر کے اندر دوے کے دوے رہ گئی تھی اس کے لئے بتا دو کہ جب موقع پر سبھی آلہ عدیقاری اور جلہ عدیقاری موقع پر پہنچے تھے موقع پر پہنچنے کے بعد میں افرات اپری میں سبھی نے فائر برکیٹ ویڈا بلائی گئی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی بتا دو کہ کانپور دیہات ایسی ہے انہوں نے پورے معاملے کو سنگیان میں لیا سنگیان میں لینے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پورے پٹن کی گمبیرتا سے جاج کی جائے گی اور اس میں جو بھی اگر دوسی اگر کوئی ملتا ہے یا تو کچھ ایسے کچھ ایسی ملتے ہیں کہ یہ قرط جانبوچ کیا گیا ہے تو اس کے لئے بتا دو کہ جس حساب سے لگاتار کانپور دیہات میں ایک آگزینے کے بعد دوسری آگزینے کی گھٹنا ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں پرشاسن تبھی ایک بڑا پشن چین اوٹھ رہا ہے لیکن یہ ایک بڑی دردنا گھٹنا ہے اور ماتا جو ستیز کی ماں تھی ان کو کانپور دیہات ہسپٹال میں بڑھتی کرایا گیا ہے ان کا وہ بھی گمبیر دوپ سے گھائل ہیں اور ان کا پورت پیتر کے سایلا جا چلا ہے موکے پر سارے علا دکاری پہوچے کے پہوچنے کے بعد انہوں نے داختروں سے بات کیا ہے انہوں نے تاہا ہے کہ جو گمبیر پیاس ہو سکتے اس کے لئے کیا جائے تاکہ ان کو گمبیرتا سے ان کو نکالا جا سکتے ہیں جی آنیل دیکھا جائے تو یہ بڑی گھٹنا ہے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی کیسے اسٹھتی بنی ہوئی ہے آس پاس کے جی آس پاس کے جی بتا دو کہ حالا کہ اسٹھتی ابھی کانکول میں ہے کیونکہ جی جو گھٹنا ہے کئی نہ کئی بتائی جا رہی ہے جو چوتروں کے ماندن سے خبار آرہی ہے کہ سوڈ سڈکیٹ سے ہی تھی سوڈ سڈکیٹ سے آگ لگی تھی اسی لئے اسٹھتی ابھی سامان ہے اور یہ پریوارتھا بہت کسان پریوارتھا اور کسان کے ساتھ ہی تھی 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 سہی اپنا جیو نیاپن کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں جھوپڑی میں رہنے کو مجبور تھے آخر کار ایسی آ چکی ہے کہ جھوپڑی میں بھی رہنے رہنے پر بھی سرکشت نہیں ہے آخر کسان یا گریب آدمی تکھا جائے گا اب دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ تین نوجات بچے جن کی عمر آٹھ سال پانچ سال چار سال تو کہیں نہ کہیں کہ دردناک دھٹنا ہے اور دردناک دھٹنا ہے تو یہ سبھی پورے اکتر پردیس میں پورے دیس پر دھٹنا نے جھوڑ دیا ہے کہ ایک ہی پریوار کے لوگوں پر جان گئی ہے حالانکہ سختروں کے ماتن سے خوار آ رہی ہے کہ مکم منتی نے بھی اس معاملوں کو سنگیان میں لیا ہے سنگیان میں لینے کے بعد اس پر جانچ کرنے کے بات یا جس میں کوئی دوسی پارکتر پایا جاتا ہے تو اسے کھاپکڑی کاربائی کی جائے جی دھنے بادہ نیل تمام جانکاریوں کے لیے بتا دیں کانپور دیہات میں بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں سندگ دھالات میں آگ لگنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں پتی پتنی اور تین بچے شامل ہیں وہیں ایک بجرگ محلہ بچانے کی چکر میں بری طرح سے جھلس گئی ہے جسے کانپور میں بھرتی کر آیا گیا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی آگے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار